میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوبچر جا کروں سلطوں کا حضرت علماء مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ جنہوں نے درود پاک کی فضیرت پر مشہور زمانہ کتاب آبِ کوفر لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیپلز کالونی پنجاب فیصلہ باز سے ایک سید صاحب جن کا نام سید ریاض تھا وہ میرے پس تشریف لائے اور کہا میرا کاروبار تھا مگر سارا ٹپ ہو گیا اب مجھ پر لاکھوں روپے کا کرزہ ہے بہت پریشان ہو کچھ حل بتائی گی مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے شاہ صاحب کو درود پاک کی فضیرت پر لکھی گئی کتاب آپ ایک اثر پیش کی اور کہا شاہ صاحب آپ ہی کتاب پڑھئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے اس کی مرکت سے آپ کے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے شاہ صاحب نے کتاب لی اور چلے گئے تقریباً چھ مہینے بعد دوبارہ واپس تشریف لائے اس بار بہت خوش تھے چہرے پر رونک تھی شاہ صاحب نے بڑی خوشی سے بتایا کہ میرے ذمہ سات لاکھ کا کرز تھا الحمدللہ اب صرف ڈیڑھ لاکھ باقی رہ گیا ہے وہاں کچھ یوں کے کرز کیسے ہوترا اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آب کوسل پڑی اس میں درود پاک کے فضائل پڑھ کر مجھے شوق بیدا ہوا اور میں نے خوب محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک کی کسرت شروع کر دی ادھر وہ لوگ جن کا میں نے کرزہ دینا تھا وہ مجھے تنگ کر رہے تھے ایک دن میں درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے بیٹھا جیسے ہی بارگاہ الہین میں ہاتھ اٹھائے پریشانی کی وجہ سے مجھ پر رکت تاری ہو گئی میں نے رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کی الحمدللہ درود پاک کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ میں نے ایک روز ایمار افروز خواب دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور ایک شخص سائل کی طرح میرے ساتھ چل رہا ہے چلتے چلتے میں ایک جگہ پر پہنچا وہ ایک حسین و جمیل اور نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرماتے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا تھا اور وہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے جیسے ہی میں وہاں پہنچا ان بزرگ نے آنکھ مبارک اٹھا کر نہائید شفقت سے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر اس کے بعد تلاوت شروع فرما دی وہ شخص جو سائل کی طرح میرے ساتھ ساتھ تھا میں نے اسے پیچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں اور انہیں کہا کہ شاہ صاحب یہی تو حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر آپ درودِ باگ پڑھتے رہتے ہیں اتنا ہی کرم وہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی بس ملک مفتار نبی رسولِ حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک نظرِ انعیت کی برکت ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے میرا ساڑھے پانچ لاکھ کا کرزہ یہ اتر گیا حسیمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں وہ شاہ صاحب دو ہفتے بعد دوبارہ تشریف لائے اور بتایا کہ الحمدللہ اب مجھے بہترین ملازمت بھی مل گئی ہے کیا خدا داد آپ کی امداد ہے ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے اور سیدی علیہ حضرت امام علیہ سنت مرہ شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کیا خوب کہا کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سوبل ہزار کچھ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیر اسلام بھائیوں درودِ پاک انبول نعمت ہے اس کی مرکت سے مشکلیں حل ہوتی ہیں تنگ دستی خوشحالی میں بدلتی ہے گناہ تھلتے ہیں رحمتِ چھما چھم برستی ہے اور ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ درودِ پاک پڑھنے والے کا درود سرکارِ علی وقار مکہی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی شان میں پہنچتا ہے اور مالک و مختار نبی رسولِ حاشمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ انعیت بھی نصیب ہوتی ہے اللہ باکہ میں کسر سے درودِ پاک پڑھنے کی توفیق انعیت فرمائے اور کاش کاش ست کرو کاش کہ درودِ پاک کی برکت سے ہمیں محبوبِ خدا سردارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ کرم نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت عبرِ کرم چھا گیا روخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھا سلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول حضرت سیدہ شتاعت بن عوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام علیہ مردوان اللہ پاک کے آخر نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب یعنی تم میں کوئی اجنبی تو نہیں ہے یعنی یہاں سب صحابہ اکرام علیہ بردوان نہیں بیٹھیں کوئی غیر مسلم تو نہیں بیٹھا ہوا ہم نے ارسکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مسلمان ہی ہیں کوئی غیر نہیں ہے رسول اکرام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دروازے بند کر دو چنانچہ دروازے بند کر دیئے گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارفعو ایدیکم وقولو لا الہہ الا اللہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور کلمہ تگیبہ لا الہہ الا اللہ لا الہہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا کچھ دیر اسی طرح ذکر اللہ کروانے کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا اب شروع فإن اللہ قد غفر لکم تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اے اللہ پاک تُو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بیجا اسے فڑنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ اللہ آئیے ہم بھی مل کر کچھ ذکر کر لیتا ہے حسبی ربی جس نے کہا فیض کی دریا ہو پایا گور مقصد آتایا لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سبباب مجھے دل سے کوئی اکبار کہے اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم بیارے سلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کلمہ تیمہ کے بہت ساتھ افضائل ہیں یہ وزلترین ذکر بھی ہے مہترین وظیفہ بھی ہے یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے سوال یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھ لینے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ تھن جاتے ہیں اور وہ جنت کا حدگار بن جاتا ہے حیط الاولیہ میں کہ تو عالم کے مالک و مختار نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گوائی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا کیا خوب فرمایا آئیے مل کر اس شیر کو بھی پڑھ لیں کہ میں ہوں بندہ ہو مولانا کون ہے اپنا اس کی سوا میں ہوں اس کا ہو ہے میرا جس نے بنایا مل کروی بھائیو مل کروی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین ایک نام کلمہ توحید بھی ہے کلمہ اخلاص بھی ہے اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں اس مبارک کلمہ کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ پکر کلمہ نہ مٹنے والا کلمہ ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے سبحان اللہ اللہ پاک قرآن مجید فرقہ نحمید پارہ نمبر تیرہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چوبیس میں سبحان اللہ اس کلمہ کا ذکر کس طرح اشارت فرماتا ہے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم درب اللہ مثلا من کلمتن طیبتن کشجرات طیبت کشجرات طیبت اصلها ثابت و فرعوها فی السبا براقین اماء قدیم البرکت قدیم المرتبت برمان شمع رسالت مجتد دین و ملت پارہ رشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورِ افاق ترجمہ قرآن گنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یہ فرماتے ہیں اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی سبحان اللہ سنیے تو اسے کیا بات بیان ہو رہی فرمایا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخِ آسمان میں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے سکیت الوفرسلین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ بات سے مراد فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے انہیں کلمہ ہے تو یہ با وہ پاکیزہ درخت ہے کہ جس کی جڑے مسلمان کے دل میں ہیں سبحان اللہ اس کی شاخیں انہیں مسلمان کی نیکیہ آسمان تک پہنچتی ہیں فرمایا دوسرے درخت تو ایسے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پھل دیتے ہیں مگر کلمہ تیبہ وہ پاکیزہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو ہر لمحے تازہ پھل دیتا ہے ہر لمحے تازہ پھل دیتا ہے فرمایا کہ کلمہ تیبہ کی مرکز سے ہر لمحے مسلمان کو تازہی ملتی ہے ہر لمحے اس کا ایمان برقرار رہتا ہے اس کی مرکز سے ہر لمحے آدمی اللہ پاک کی رحمتوں کا مستحق بنا رہتا ہے سبحان اللہ مزید سنئے پانہ نمبر سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیب لا يعلقون شفاعت الا من اتغذ عند الرحمن الرحیب ترجمہ کمزر فرمائیں لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے تو یہ قرار کیا ہے فرمائیں یہ سایت کریمہ ہمیں فرمایا گیا کہ کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں نہ کوئی روز قیامت شفاعت کرے گا نہ کسی کی شفاعت کی جائے گی ہاں کوئی ہے جو شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت کی بھی جائے گی وہ کون ہے وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا رب رحمان کے پاس آہد ہے فرمائیں اس آیت کریمہ میں آہد سے مراد کیا ہے فرمائیں آیت کریمہ میں آہد سے مراد کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ہے سبحان اللہ بالم ہوا کہ جو بھی خوش نصیب اس دنیا میں سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے اس کی گواہی دیتا ہے اگر وہ اس گواہی کے ساتھ اس مبارک کلمہ کو دل میں سجائے ہوئے اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اترے تو انشاءاللہ الکریم اسے پیارے آقا مکی مدری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب بھی ہوگی اور اللہ پاک نے اجازت عطا فرمائی تو وہ دوسرے مسلمانوں کی شفاعت بھی کرے گا صحابی رسول حضرت سکید ابو حریر رضی اللہ بڑی سننے جیسے روایت ہے بالخصوص جو اسلامی بھائی پڑھتے ہیں وہ تو اس کو خاص طور پر سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک آخر نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب کون لوگ ہوں گے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں بوچھے گا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرز کو جانتا ہوں پھر فرمایا اے ابو حریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دن سے لا الہ الا اللہ کہے گا سبحان سبحان آئیے مل کر چند اشار پڑھتے ہیں کہ وہ اشار ہیں کہ جو میرا آقا امام اے سنت نے لکھے ہیں بڑے زبردست اشار ہیں آئیے مل کر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سراتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو آساتے جائیں گے اور ہاں جلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج رہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلو دکھاتے جائیں گے وہ ساتے دی ہیں خدا نے دابر محبوب کو اور جرم کھرتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عسیہ پہ بجلی گراتے جائیں گے صلو علی حبیب حبی صلو علیہ محمد صلو علیہ وآل تو بیان ہو رہا تھا ہمارا کلمہ تغیبہ کی فضائل کے اوپر قطع عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت شفی عمد صلو علی وآل ارشاد فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ اللہ کہے بے شک اللہ پاک اس پر دوزق کو حرام فرما دیتا ہے اللہ پاک کی اخر نبی رسول حاشمی صلو علیہ نے ارشاد فرمایا جو اس حال میں ایک حدیث شریف میں ہے پیار آقا مکی مد مصطفی صلو علیہ نے ارشاد فرمایا جنت کی قیمت لا الہ اللہ ہے ایک اور روایت میں ہے مفاتیح الجنت شہادت لا الہ اللہ یعنی جنت کی چابیاں لا الہ اللہ کی گواہی دینا ہے یعنی جنت میں مختلف مقامات اور مختلف درجات ہیں ان سب درجات کی چابی کلمہ دیکھ یہ باہ ہے مشروع علی کامل حضرت باہ عزید بستامی رحمت اللہ تعالی ایک سفر میں تھے آپ کو غیب سے آواز آئی بڑے سننے جیسے واقع ہیں کہ باہ عزید سمعان لمی شہر میں جاؤ وہاں کی غیر مسلموں کے ساتھ ان کی عید کے اجتماع میں شرکت کرو حضرت باہ عزید رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں آواز سنی تو میں نے کیا پڑھا آعوذ باللہ پڑھا آعوذ باللہ امن شیطان رجیم کی یہ یہ کیا ہے اللہ سے پناہ طلب کی اور اس طرف سے دیان ہٹا لیا مگر جب رات کو سویا تو پھر وہ آواز سنائی دی میں آواز سن کر ہامتے کامتے اٹھا ابھی اسی آواز سے متعلق سوچ رہا تھا کہ مجھے جاتے میں پھر آواز آئی اے بای عزید تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہارا نام فرما برداروں کی فیرست میں تم غیر مسلم ہو اور لباس پہنو اور ان کے اجتماع میں جاؤ اس میں ایک راز ہے حیث بای عزید بستان میرے رحمت اللہ تعالی اب سمجھ چکے تھے کہ یہ آواز شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ رب رحمان عز و جل کی طرف سے ہے چنانچہ سوہ سوہ رہے اٹھے غیر مسلم ہو جیسے لباس پہنا اور سمعان نام شہر میں پہنچ گئے اس وقت بہت سارے غیر مسلم جمع تھے اور اپنے سب سے بڑے عالم کا انتظار کر رہے تھے کچھ ہی دیر میں ان کے ایک بڑا عالم آب موچ سب اس کے عرد جمع ہو گئے اس بڑے تھے اس کے موہ میں گویا لگام دے دی گئی ہو اس کی حالت دیکھ کر دوسرے لوگ بولے کہ آپ تقریر شروع کیوں نہیں کرتے ہم آپ کی باتیں سننے کو بہتار ہیں بولا آج تمہارے اس اجتماع میں ایک محمد یعنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کا کوئی غلام موجود ہے نہ ہو وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہے پھر بڑے عالم نے بولن نواز کہا اے محمدی میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا واسطہ دیتا ہوں جہاں بھی وہ کھڑے ہو جاؤ حضرت بائی عزی بستامی رحمت اللہ کھڑ ہو گئے اب وہ بڑا عالم بولا کہ میں تم سے کوئی سوالات کروں گا اگر تم نے جوابات دے دی تو ہم سب تمہاری بات مانیں گے اور جواب نہ دے پائے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے حضرت بائی بستامی رحمت اللہ بہت بڑے علی عالم دین میں تھے آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو انشاءاللہ کریم میں جواب دوں گا اب اس غیر مسلم عالم نے آپ سے 61 سوالات پوچھے کتنے سوالات پوچھے 61 questions جو ہیں آپ میں سب کے جواب ارشاد فرما دیئے سب سوالوں کی جواب دینے کے بعد آپ رحمت اللہ نے فرما کہ اب تم میرے ایک سوال کا جواب دے دوں اس نے کہا پوچھو تو بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے کیا سوال پوچھا آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے غیر مسلموں کا بڑا عالم بولا کہ آسمانوں اور جنت کی چابی ہے لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ پس اپنے سب سے بڑے عالم کی زبانی سننا تھا کہ وہاں جتنے غیر مسلم تیج سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اپنی جس عبادت گاہ کے اندر وہ جمع تھے اسے بھی انہوں نے مسجد کے اندر تبدیل کر دیا سبحان اللہ پیارے سامنی بھائیوں کلمہ تیبہ کتنا تصیب فرمائے یہ بات خوب اچھی طرح یاد رہے کہ جنت میں جانے کیلئے صرف کلمہ تیبہ پڑھ لینا کافی نہیں اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے کہ رسول عزی شاہر حقی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تیبہ کا اخلاص کیا ہے فرمایا سنیے توجہ کے ساتھ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے لاحق ایک مات کے اندر یوں سمجھے کہ ساری شریعت گویا سمجھا دی ایک مردب حضرت وحب بن منبع رحمت اللہ کی خدمت مرس کیا گیا کہ جنت کی چابی نہیں ہے کیا جنت کی چابی نہیں ہے کیوں نہیں یہ بلکل ہے لیکن ہر چابی کے دندان ہوتے ہیں یہ explain کرنے کے لئے یہ آپ سمجھئے کہ جیسے یہ دندان ہے اس کیا یہ بائیک کی چابی ہے اس سے دوسری بائیک یہ اس کے دندان ہوتے آپ سمجھ ہے اگر تم ان دندان کے بغیر تالہ کھولنا چاہو گے تو تالہ نہیں کھولے گا سوان اللہ کتنی پیاری مثال ہے یعنی کلمہ تیبہ چابی ہے اور نماز روزہ حج زکاة وغیرہ عبادات اس چابی کے دندان ہے لہٰذا اس چابی حج فرض ہو تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا زکاة کی شرائط پائے جائے تو زکاة بھی دینی ہوگی باقی فرائض واجبات بھی پورے کرنے ہوں گے گناہوں سے بھی بچنا ہوگا تب انشاءاللہ کریم جنت ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ پاکھ ہمیں اخلاص کے ساتھ کلمہ تیوہ پڑھنے اسے دل میں سجائے رکھنے اس کے تخاذوں کو پورا کرنے اور اسی مبارک کلمہ کے ساتھ قبر میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم آئی اللہ کے حضور کچھ التجائیں اور دعائیں کر لیتے ہیں کہ خدا یا برے خاتم سے بچانا خدا یا پورے خاتم سے بچانا خدا یا پورے خاتم سے بچانا پڑھو گل ما جب نکل تم یا ایلائی گناہ اسے بھر پور ناما ہے میرا مجھے بخش دے کر گرم ندی الہی صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ حضور عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں دن رات میں کل چوبیس گھنٹے ہیں اور کلمہ تیبہ کے چوبیس حروف ہیں جو کوئی ایک بار کلمہ تیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف ایک گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے پس جب بندہ ہر روز ایک مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بقی نہیں رہتا اب غور کر رو جو اس کی کسرت کرتا ہے اور جو اس کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اللہ اکبر ایک اور کلمہ کی فضلت سنی صاحب یہ رسول عزیز ابن مالک رضی اللہ تو اس نے بہت ہے کہ بی بی آمنہ کے لئے نسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ اللہ تو یہ مبارک کلمہ اس کے مو سے ادا ہو کر آسمانوں کو چیلتا ہوا اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اس کو نہیں یعنی اے کلمہ طیبہ پرسکون ہو جاؤ بگدے کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ طیبہ عرض کرتا ہے اے اللہ پاک میں کیسے پرسکون ہو جاؤں جبکہ جس بندے نے مجھے پڑا ہے اس کی ابھی تک مغفرت نہیں کی گئی اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے کلمہ طیبہ جس لمحے بندے نے تیرا تلفظ ادا کیا یعنی اپنی زبان سے تجھے ادا کیا تھا میں نے اسی وقت اس کی مغفرت کر دی ہے اللہ اکبر یار اسلامی بھائیوں کلمہ طیبہ کیسا زبردست وظیفہ ہے ہم بیٹھیں آپس میں یا کبھی تو غیبت سن رہے ہیں چوہلی سن رہے ہیں گناہ بری باتیں سن رہے ہیں فضول سوشل میڈیا پر وقت گزار رہے ہیں کیوں نہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت بنائیں نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ضرور کلمہ طیبہ پڑھیں گے انشاءاللہ آہ بھئی اہت پہاڑ کس کس نہ دیکھا ہے اللہ سب جلدی جلدی دیکھا ہے حضور علیہ علیہ نے فرمایا کیا تم طاقت نہیں رکھتے کہ روزہ آہت پہاڑ کے برابر عمل کرو صحابہ اکرام علیہ رضوان نیٹس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو پھر فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور پہاڑ سے براب بڑا آئے سبحان بتائیے کتنی زبردست یہ بات ہے فرمایا سنیئے عبداللہ ابن عباس صدی اللہ اترم حضر روایت ہے کہ مالک مختار نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا جو بندہ یہ کہے لا الہ اللہ قبل کل شئی و لا الہ اللہ یبخ و یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ وہ ہر جیس سے پہلے ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ وہ باقی رہے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی فرمایا اسے غم اور پریشانی سے محفوظ رکھا جائے گا زندگی کی انتہا پر زندگی کی آخر میں ہمیں یہ کلمہ بڑھنا نصیب ہو جائے سنیے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ اللہ کی تلقین کرو یہ جو مرنے کی قریب ہو اسے کلمہ تقیبہ سکھاؤ اور اس طرح کے اس کے بلند آواز سے کلمہ پڑھو صدر شریعہ بدل طریقہ حضرت مفتی محمد عمجد علی عظم رحمت اللہ تعال باہری شریعت میں لکھتے ہیں اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ جاکنی نظر کی حالت میں جب تک روح گلے میں نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کریں یعنی اس کے پاس بلند آواز ہے یہ پڑھیں مگر اسے مرنے والے کو اس کے کہنے کا حکم نہ دیکھیں پڑھئے لا الہ نہیں جب اس مرنے والے نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر اسے تلقین کریں کہ اس کا آخر کلام لا الہ اللہ ہو یارے اسلامی بھائیوں کلمہ طیب خود بھی پڑھئیے خوب پڑھئیے اور ساتھی ساتھ اس کا ثواب اپنے فوج شدگان کو بھی یہ بخش ہے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی فرمات ہے کہ کلمہ طیب سیونٹی تھاؤزن ٹائمز کتنی مرتبہ ستر ہزار مرتبہ اول آخر دروش شریف کے ساتھ بڑھ بخش دیا جائے انشاءاللہ پڑھنے والے جس کو بخش شیخ اکبر شیخ مہید ابن عربی رحمت اللہ تعالی ایک جگہ دعوت پر تشیب لے گئے آپ نے دیکھا کہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے کھانا کھاتے بھی وہ اچانک رونے لگا آپ فرماتے میں نے وجہ پوچھی تو بولا میری ماں کو جہنم کا حکم ہے اور فرشتی اسے بہت مشہور تھا کہ وہ بات ہیں کہ جو میں اور آپ نیکد آئی سے نہ دیکھ سکتا تھا شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالی نے کی پاس کہی کلمہ طیبہ ستر ہزار مرتبہ پڑھا محفوظ تھا آپ نے دلی دل میں اس کی ماں کو اس سواب کر دیا فوراں وہ لڑکا مسکر آیا آپ نے مسکرانے کا سبب پوچھا تو بولا میں نے ابھی دیکھا کہ میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں شیخ عربی رحمت اللہ تعالی فرماتا ہے اس حدیث کی تزدیق مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی اور اس کے کشف کی تزدیق اس حدیث سے ہو گئی اللہ پاک ہمیں بھی کلمہ ہے تو یہ پڑھنے ہے دل سے اس پر ایمان رکھنے اس پر ثابت قدم رہنے اور پڑھ پڑھ کر اپنے فوت شدگان کو بخشتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو ایک صاحب پڑھنا ضرور نہیں جب دل کرے توڑے علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا